ڈی ایس پی رام موہن ریڈی سرکر اسپیکٹر شیوہ لنگم نے زہرباد رورل پریسٹیشن کے تحت شیخہ پور تانڈا میں کو ڈرین اینڈ سرج کیا گیا جو بھی شخص دلے میں گانجے کی کاشٹ کرے گا یا اس کی سمگلگ کرے گا اس کے خلاف پی جی ایک تحت مخدمہ دچ کر کے جیل بھیج دیا جائے گا صدق کریم نگر ٹون مینریٹی سیل احمد دلی نے آج ڈی سی سی دفتر کریم نگر میں منقیدہ ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بتاریخ سات نومبر بروز جمعیرات بمخام نیشنل پیالیس رسین پورا کریم نگر برزیم نے جشن یوم تعلیم مولانا عبدالقلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر اسکولی طلبہ کے لیے چھٹویں جماعت تا دوہم جماعت کے لیے تحریری مقابلے مینریٹی سیل کریم نگر کانگرس کی جانت سے منقید ہو رہے ہیں لہٰذا کریم نگر کے تمام اسکولوں کے ذمہ دانوں سے اپیل کی جاتی ہیں کہ وہ سات نومبر کو صبح دس بجے نیشنل پیالیس پر ہر اسکول سے دس طلبہ کو روانہ کرے اس مقابلے میں طلبہ کو حصہ دلوائیں پہلا اینام پانچ ہزہ دوسہ اینام تین ہزہ اور تیسہ اینام دو ہزہ مقرر ہے جسے گیارہ ممبر کو یاستی وزی پوراں پر بھا کر کے ہاتھوں دیا جائے گا شرکت کرنے والے تمام طلبہ کو سیٹیفیکٹ دیے جائیں گے اس پیس کانفرنس میں کانگریسی خائدین ایسے محسن حاجی بابا ریحانہ سیراج آصف درہمان عمران اور دوسرے بھی موجود تھے زیلے کے بھی آسیو بات کے سیرپوٹون فوریسٹ آفیس کے روبرو وہاں میں رکنی اسمبلی ڈاکٹر پی حریش رو اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر معصوم عوام کو فوریسٹ کیسز کے دوان کھڑی کا استعمال کرنے والے فوریسٹ ملازمین کو موتر کرنے کا مطالبہ کرتے ہو بھوکرتال شروع کر دی ہے آج دوسرے دن بھی رکنی اسمبلی ڈاکٹر پی حریش رو کی بھوکرتال جاری رہی اس سرسلے میں ویجلینس سے ڈی اے فو راج شیکھر نے سیرپوٹون فوریسٹ رینج آفیس پہنچ کر بھوکرتال کیمپ سے رکنی اسمبلی کو طلب کرتے ہوئے سیرپوٹون فوریسٹ رینج آفیس میں بند کمروں میں لگ بگ ایک گھنٹے تک باتچیت کی گئی لیکن باتچیت کے بعد ویجلینس ڈی اے فو راج شیکھر نے میڈیا سے بات کے بغیر چلے گئے اور اپنے اسمبلی ڈاکٹر پی حریش رو نے اپنی بھوکرتال کو جاری رکھا ہوا ہے نظم آباد محمد عبدالعزیز یاستی صدر مومنٹ فور پیس انجسٹیس نے گریجویٹ ایملس ادخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانیب سے فہرست رائے دینگان میں ناموں کے اندراج کی چھے نومبر لیکن پچاس ہزار سے دافرات ابھی تک اپنے ناموں کا اندراج نہیں کروایا انہوں نے الیکشن کمیشنر سے اپیل کی ہے کہ ناموں کے اندراج کی تاریخ میں مزید اضافہ کیا گیا تو بہتر اخدام رہے گا نظم آباد زلے سی آئی ٹی یو یونین کے صدر شنکر گوڑ نے بودھن سب کلیکٹر آفیس میں میڈیا سے خطاب کیا اور کہا برسوں سے آنگر وائی سکوز میں خدمات انجام دے کا مرازمت سے سب اگدوش ہو جانے والے ٹیچرز پر پرمنل مرازمت حاصل کرنے کی انتظار میں معاملی تنخواہ حاصل کرتے عظیفہ پیرانہ سائل کمرو کو پہنچ کر ملازمت سے سب اگدوش ہو رہے ہیں شنکر گوڑ نے کہا کانگیس نے اپنی انتخابی وعدوں میں کہا تھا کہ آنگر وائی سکوز کے خدمات کے ٹیچرز کو مستقل کیا جائے گا لیکن تحال کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا انہوں نے معزز چیف نیشٹر ریوندرڈی سے کم از کم ملازمت سے سب اگدوش ہونے والے اسادیزہ کو دو لاکھ اور آیاؤں کو ایک لاکھ پی ایک مشت امدائی دخم جائی کرنے کی اپیل کی نرمل کے مہاتمہ جیوتی بھاپوری سکول میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں نوی جماعت کے ایک طالبین فیاض حسین عرفو ایان کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہو گئی ایان کے عمرو چودہ سال بتائی جا رہی ہے جو دلوار و منڈل کے موضوع لولم کا متوتین ہے بتایا جاتا ہے کہ ہر روز طلبہ سکول کے اہاتے میں فٹبال کھیلتے تھے آج بھی یہ کھیل میں مصروف تھا کہ اچانکہ حدثہ پیش آ گیا کسی نے بھی صحیح صورتحال سے واقف کروانے سے خاصر ہے انتظامیہ کے مطابق طبیعت کے بگر جہرے سے دواخرہ متقل کرنے پر ڈاکٹر سے ایان کو مردہ قرار دے دیا جبکہ اس زیبن میں انتظامیہ کے لاپرواہی پر سوال اٹھ رہے ہیں اس واقعے کے خلاف رکن بلدیا عمران اللہ مجاہد چاوش رکن بلدیا نے شدید احتجاج کرتے اسکول زیبن میں کے لاپرواہی اس واقعے کو اخراج دیا اور ایک باری بلیس واقعے کے تحقیقات کو انطالبہ کیا ددوال ویلے کلیکٹر بی ایم سن دو زیر ایس پی سی واس راغ اور ریشنل کلیکٹر لکشمی نارائنا نے گٹو منڈل کے آرگیڈا گاؤں کے تپٹلا مورسو میں بھارت مالہ کے تعمیراتی کام کا معنیہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے ہائیوے اتھارٹی کے اہددان سے سرکی تعمیر سے متعلق عرضی کی تفصیلات دریافت کی اس کے بعد انہوں نے کسانوں سے بھی بات کی اور ان کے مسائل کو دریافت کیا انہوں نے کہا کہ تمام مطالبات پر غور کرتے ہوئے سرویس روڑ پر آئی جائے گی کسانوں کو ضروری عابطہ افراہم کیا جائے گا مدھول منڈل کی مختلف خامات پر دھان خریدی مراکز کا افتتہ رکنے اسمبلی مدھول پی رامارو پٹیل نے انجام دیا انہوں اس موقع پر کہا حکومت کسانوں کے فائدے کے لیے دھان خریدی مراکز خائم کر رہی ہے تاکہ دھوکے بازوں سے کسانوں کو بچایا جا سکے مدھول منڈل کے ڈی سی اے میں اس کے تحت میں نقید ہوا ایم ایل اے پی رامارو پٹیلے منڈل کے چنچلم رنگٹاپور مدھول پیٹولی بورے گام ورطالہ سنتکنٹا کیری گام دھان خریدی کے مراکز کے تطاقیم میں شیط کر کے انگر پتا کیا گوشتہ دورست قبل کوہیر کے موضوع نقوا کا متوتیم امسائی نارت گھر و مسائل سے دلبرداشتوں کا انتہائی اقدام اپناتے خودکوشی کے غرض سے مدھول کے طلاب میں کود پڑا مخامی واقعے پر موجود افراد تماشا ہی بنے دیکھتے رہے لیکن مدھول کی مرزا یاسین بیگ ہائی ٹی وی ریپورٹر نے ہمت و بہادوری کا زبردست مظاہرہ کرتے امسائی نارت کی جان بچانے کے لیے طلاب میں کود پڑے اور پھر اسے بہانی سے بہان نکالا جس پر مدھول پولیس نے مرزا یاسین بیگی اس اقدام کی اسے بدست ستائش کرتے ہوئے آج مدھول پولیٹیشن میں شالپوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی اور اس خابرے ستائش اقدام کے علاوہ بہادوری وہ شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں انسان کی جان بچانے پر مبارک بادی پیش کی میلیارڈی کے شیوپور لنگم پیٹ کے منگارم علاقہ میں آزیلے کلیٹر شیشی سانگوان نے دھان خریدی سنٹروں کا مائنہ کیا کسانوں کو مشکلات پیشنا آرین دینے کی تاقیت کی دھان کی پیمائے سے متعلق ضروری مشوری دیا اس موقع پر آڈیو پرباہ کا تحصیل دا مہندہ کمہ دوسرے موجود تھے مطالبات کو ایک سوئی کا مطالبہ کرتے ہیں آل پینشنر اسویسیشن کی جائیں تھی دھنا چوک پر دھنا دیا گیا اس موقع پر رامون راو نے کہا کانگیس اقضاء پانے سے قبل موضوع فرازیمی کے مطالبات کے ایک سوئی کا وعدہ کیا تھا بارہ سال کرنے کا کارپورٹ ہسپتالوں میں علاج و مولیجر ڈی اے دیکھ مطالبات کے حلقے کا تیخن دیا لیکن اسے فراموش کر دیا گیا ایلیڈی منسپل چیمین پدما سکارت نے آج وارڈ نمبر آٹھ نو اور دس میں سی سی روٹ کے تعمیراتی کا موقع افتتا کے اس موقع پر کانسلر نیلا کنڈھم خائدی میں سیواس اور دوسرے بھی موجود تھے محمد احتشامری سینئر کانگیس کے خواہد کی نمائندگی پر کمیشنر بلدیا نرمل محمد خمر احمد نے آج سوفی نگر کے خبرستان کا معینہ کیا جہاں ڈرین ہونے کے سبب گندہ پانی خبرستان میں داخل ہو رہا ہے محمد احتشامری نے کہا یہاں گندگی کی وجہے کسی کی تطویر یا خبروں کی زیارت کو آنے والے حضرات کو کافی دشوانیاں درپیش ہیں کمیشنر بلدیا محمد خمر احمد نے اس موقع پر تیخن دیا کہ جلد اس علاقے میں ڈرین کی تعمی کے ذریعی اس مسئلے کی ایک سوئی کر دی جائے گی جگتیال کے متوتین سید یوسف کو گرفتہ کرنے پر انہیں ریمائن کے لیے بھیج دیا گیا ہے ڈپٹی سپری انڈر آف پریس میٹ پلی کومہ محشوہ شرما نے میٹ پلی پولی سیشن میں میڈیا سے بات چیز کی اور ان خیالات کا انثار کیا اور کہا کہ میٹ پلی سب اسکیٹا پولیس شیم راج انیل کمار چندر شیکر بھگوان کے ساتھ مل کر میٹ پلی گاؤں کی حدود میں واقعی دی ایس گارڈن کے قریب گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی سکوٹ پانے والے سید یوسف کی سکوٹر کی تلاشی لینے پر ایک سو پہنسٹ گرام گانجا بر آمد ہوا اسی لیے انہیں فورنگ افتار کر لیا گیا ان کے گانجے کو بھی زبط کر لیا گیا لیڈی کے ویلو ٹالا ٹانڈے کو ایک اٹھ سے دراس سے سرکنا ہونے سے عوام کو دشوائیوں کا سامنا ہے لیکن روپنے اسمبلی مدن مہنڈوں کی غیر معمولی دلچسپی سے آج تسی روٹ کے تعمیراتی کاموں کا آغاز ہو گیا جس پر ٹانڈا کی عوام نے روپنے اسمبلی سے اظہاریں تشک کر کیا گوورنمنٹ ایڈوائزر محمد ری شبی نے آج وزیر پنچائت راج سی تکہ سے ملاقات کی اور کامڈی کے لیے خصوصی فنڈز منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ایک تفصیلیات داشت بھی حوالے کی لڑی کے ڈال ملکپلی میں آج امبیٹ کا یوجنا کمیٹی کا بلا مخابلہ انتخاب دلے ورکنگ صدر بی سرندر ڈاکٹر دتو کی موجودگی میں عمل میں لیا گیا صدر راجو نائب صدوی جے کمار بھومیا جنرل سیکریٹی گنگادھر سیکریٹی پراوائیہ ٹریجرر گنگادھر اڈوائزر امیدر شامیل اس موقع پر روی سائلو بابو ناغراج کشنا سائل بابو مہندر ونکٹ اور دوسرے موجود تھے مملوڑا شہرہ پر قتلاپور موڈر سکول کے طلبہ نے دھرنا دیا نندی آل گمبیر پر گاؤں کے ستر تا ساٹھ طلبہ کے لیے کروٹلا سے خصوصی بسیں چلائی جا رہی تھی دسرے کے تیوار کے بعد سے وہ بس منصوب کر دی گئی ہے اسی وجہ سے طلبہ کو کافی دشوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چار دس کو سکول بند ہو جاتا ہے لیکن سات وجہ طلبہ دھیرے میں دتا کرنا پڑ رہا ہے بس کے فل آنے سے طلبہ کو کافی مشکلات درپیش ہیں سابق کی طرح ایک بار پھر بس کو شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں طلبہ نے سلک پدھنا دیتے ہوئے اپنی نراضکی کا اظہار کیا کروٹلا ٹون کے اربن کالونی میں مخیب غریب خاندان کی اکشیتہ راجشم جو ماں باپ کی ہمت افضائی سرخ محنت کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہوئے جگتیال کے میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کا سیٹ حاصل کرنے پر اپنے حاصل میری کروٹلا نے شوال پوشی کرتے ہوئے تحنیت پیش کی سابق سرپنچو نے جنہی حیدباد منقید دھنے کو مدد نہ سکتے ہوئے کروٹلا کے سابق سرپنچو خبل از وقت حراست میں لے لیا گیا تھا اس موقع پر سابق سرپنچو نے کہا زیر التوابل آنے والے ہیں انہیں فوری جاری کرنے کا حکومت سے رہت ملے گی موسیقی